سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بصیرہ الحمدللہ وقفا وسلام علی سید الرسول وخاتم اللنبیاء وعلیٰ آلہ وصحابہ اللذینہم خلاصت اللہ رب اللہ رباء وخیر الخلائق بعد اللنبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلِق ذالق علی جمعی اللنبیاء والمرسلین وعلی الملائکت المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الیوم الدین آج کی مجلس میں مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی وصف اور اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق چند گزارشات ارز کرنی ہیں اللہ رب العزت نے نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے کی تمام آسمانی مذاہب یہودی مسیحی اور اہل اسلام اس پر متفقہ ہیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اب فطرت صحیحہ کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا ہوگی اس کی انتہا بھی ہوگی ابتدا اور انتہا کی قید سے صرف اللہ کی ذات پاک ہے باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی جب یہ بات متعین ہوئی کہ اللہ نے نبوت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے کی تو آج کی مجلس میں ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ آیا اللہ رب العزت نے اس کا کسی پر اختتام بھی کیا اس کی انتہا بھی ہوئی یا نہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاتم النبی جین کا لفظ استعمال کیا گیا اور دین اسلام کے لیے الیوم اکملت لکم دینکم باتممت علیکم نعمتی کا فرمان سنایا گیا اور حدیث شریف میں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی میں ہوں برادران اسلام جب یہ بات متعین ہو گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے جس نبوت کی ابتدا کی تھی اس کی انتہار احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پہ کی حضور علیہ السلام کی ذات اکدس پہ نبوت کے سلسلے کو کامل اور مکمل کر دیا گیا پورا کر دیا گیا اس کا اختتام فرما دیا گیا شریعت کی استلاح میں اس عقیدے کو ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے یہ عقیدہ دین کا اتنا بنیادی اور احمقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی تقریباً ایک سو آیات کریمہ اس پر دلالت کرتی ہے بعض آیات میں سراحت النس کے تحت بعض میں اشارت النس اور بعض میں دلالت النس کے تحت میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہمارے پاکستان کے ایک عالم دین تھے مولانا مفتی محمد شفی انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے اس کا نام ہے حدیت المہدیین فی تفسیر آیت خاتم النبیین اس کے انہوں نے تین حصے کیے پہلے حصے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر وہ قرآن مجید کی ایک سو آیات کریمہ لائے ہیں دوسرے حصے میں رحمت عالم کی ختم نبوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سو دس احادیث مبارکہ لائے ہیں اور تیسرے حصے میں تواتر کے اور حضرات صحابہ اکرام کے اقوال اور آثار کو لائے ہیں غرض یہ مسئلہ دین کا اتنا بنیادی اور اہم مسئلہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آہد خلافت میں وہ جو مسئلہ قذاب تھا جس نے خود حضور علیہ السلام کے آخری زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کیا اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی لکھا تھا اس کی تفصیلات ہے میں اس میں نہیں جاتا تو حضرت سیدیق اکبر نے منصب خلافت سبھالنے کے بعد جن فتنوں کے کلاکمہ کی طرف توجہ مفضول کی ان میں سر فرست ایک یہ فتنہ بھی تھا چنانچہ سیدنا خالد ابن ولید سیدنا اکرمہ اور سیدنا شرابیل ابن حسنہ کی سربراہی میں یکے بعد دیگرے تین مہمے حضرت سیدیق اکبر نے روانہ کی ہمارے تاریخ کے معروف صیرت نگار ہیں جن کی کتاب ہے رحمت اللہ العالمین علامہ قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ انہوں نے اپنی اس کتاب رحمت اللہ العالمین کی دوسری جلد میں ایک یہ بحث اٹھائی ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی میں تیئیس سالہ دور نبوت میں اسلام کی خاطر جتنی جنگیں لڑی گئیں ان میں کتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے بدر کی اہد کی خیبر کی ہنین کی فتح مکہ اور احضاب کی تو وہ فرماتے ہیں کہ تیئیس سالہ دور نبوت میں پورے دین اسلام کے تحفظ اور بقاہ کیلئے جو جنگیں لڑی گئیں ان میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام کی تعداد دو سو انسٹھ ہے اور پہلی ختم نبوت کی جنگ جو سیدنا صدیق اکبر کے اہد خلافت میں سیدنا خالد ابن ولید کی سربراہی میں یمامہ کے میدان کے اندر لڑی گئی تاریخ القامل ابن اسیر کی روایت کے مطابق اس میں بارہاں سو صحابہ اکرام شہید ہوئے جن میں سات سو قرآن مجید کے حافظ اور کاری تھے اور جس کے اندر اب بدری صحابہ اکرام بھی غرض حضرات شہابہ اکرام نے اس مسئلے کے لیے اتنی قربانی دی وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اس وقت کی پوری امت مل کر ایک شہابی رسول کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو حضرات شہابہ اکرام حضور علیہ السلام کی کمائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گران قدر اساسہ تھے لیکن جب اس مسئلے پر مشکل وقت آئی تو سیدنا صدیق اکبر نے اس فیاضی کے ساتھ اس مسئلے پر شہابہ اکرام کی اتنی قربانی دے کر امت کو یہ پیغام دیا کہ رحمت عالم کی ختم نبوت کے مسئلے پر جس وقت کوئی مشکل وقت آئے بڑی سے بڑی قربانی دے دینا اس مسئلے پر سمجھوتا نہ کرنا برادران اسلام مجھے آپ کی خدمت میں درخواست کرنا ہے کہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں انگریز کے زمانے میں قادیان زلہ گرداسپر میں ایک شخص تھا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس وقت کے ہماری پوری دینی قیادت بغیر کسی بھی اختلاف کے دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور شیعہ حضرات تمام مقاتب فکر نے سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے فتوہ دیا چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت کے بعد حضرت مولانا محمد حسین بطالوی رحمہ اللہ اور ان کے درامی قدر رفاقہ مولانا عبداللہ لدھیانوی اور مولانا محمد لدھیانوی اور ان کے درامی قدر رفاقہ مولانا پیر محر علی شاہ صاحب گولڑوی اور ان کے گرامی قدر رفاقہ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری سیدتہ اللہ شاہ بخاری اور ان کے گرامی قدر رفاقہ مولانا علی الحیری اور ان کے گرامی قدر رفاقہ یہ تمام مقاتب فکر کے پوری دینی قیادت بیٹھی انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام تر تصنیفات کو غیر جانب دارانہ طور پر دیکھا اور جب یہ دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی سراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے مثلا اس نے یہ کہا کہ اس کی کتاب کا نام ہے دعفع البلا اس کے صفحہ گیارہ پر اس نے کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا اس کی کتاب اس کا نام ہے ملفوظات اس کی جلدت صفحہ ایک سو ستائیس پر ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں اس کی کتاب کتاب کا نام ایک غلطی کا اضالہ اس کے صفحہ چار پر قرآن مجید کی آیت کریمہ محمد الرسول اللہ واللذین اماہو شدہو علی القفار اسے کوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ آیت میرے اوپر نادل ہوئی اور مجھے کہا گیا کہ مرزا غلام احمد تو محمد بھی ہے اور رسول اللہ بھی غرض غلام احمد قادیانی کے جس وقت اس قسم کے دعوی کو دیکھا اور ادھر دیکھا کہ غلام احمد قادیانی نے معاذ اللہ اللہ رب العزت کے متعلق تصور یہ دیا کہتا ہے کہ رائے تو فی المنام این اللہ و تجکنتو اننی ہوا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں فخلقت السماوات اول عرض اولاً بسورت اجمالیت کہتا ہے زمین آسمان کا خالق بھی میں ہوں آگے کہتا ہے فخلقت آدم آدم علیہ السلام کو بھی میں نے پیدا کیا اب ظاہر ہے کہ ادھر مرزے کا دعوی نبوت کرنا ادھر اپنا خواب بیان کرنا اور مسئلہ یہ ہے کہ نبی کا خواب بھی شریعت کے اندر حجت ہوتا ہے اپنا چلو اس نے خواب دیکھا لیکن جس وقت اس کتاب کے اندر اس کو نوٹ کیا تو ظاہر ہے وہ کتاب تو خواب میں نہیں لکھی غرض اس کا جو ہے وہ اپنے آپ کو بطور نبی کے پیش کرنا بطور محمد الرسول اللہ کے پیش کرنا اور اپنے آپ کو معاذ اللہ خالقِ عرض و سما کہنا یہ غلام احمد قادیانی کے اس قسم کے دعوی کو جس وقت دیکھا کہ وہ جو خال سطن کفر پر مشتمل ہیں جس کے اندر کوئی تعویل کرنی ممکن نہیں تو یہ پوری دینی قیادت نے متفقہ طور پر فتوہ تیار کیا اور کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں برادران عزیز ہمیں آج کی مجلس میں دیکھنا چاہیے کہ قادیانیت یہ کسی مذہبہ اور عقیدے کا نام نہیں قادیانیت نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دینِ مطین کے مقابلہ میں ایک متوازی پروگرام کا مثلا ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ رحمتِ عالم اللہ کے نبی تھے قادیانی جماعت کا موقف یہ ہے کہ مرزا غلام حمد بھی اللہ کا نبی تھا ہمارا موقف یہ ہے امتِ مسلمہ کا کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابہ ہیں قادیانی جماعت کا موقف یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو مرزا غلام حمد قادیانی کو دیکھا تھا اور اس پر ایمان لائے تھے وہ بھی صحابی ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات وہ امہات المومنین ہیں جیسا کہ قرآنِ مجید کی نصر قطی ہے اس کے مقابلے میں قادیانی جماعت نے مرزا غلام حمد قادیانی کی اہلیہ اس کی بیوی جس کا نام نصر جہاں بیگم تھا اسے بھی انہوں نے ام المومنین قرار دیا غرض اہلِ اسلام کے نزدیک آج اگر کوئی شخص تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہے لیکن محمد عربی کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں تو ظاہر ہے کہ جو شخص حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا چاہے وہ تمام انبیاء کو مانتا ہو وہ مسلمان نہیں اس لیے کہ اس وقت رائج الوقت وہ ذاتِ گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری تو اب مدارِ نجات ذات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن کیا کیا جائے سمر کا کہ انتہائی دکھیہ دل کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ مرزا غلام حمد قادیانی نے موقف یہ اختیار کیا کہ ہر وہ شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں یعنی پوری امتِ مسلمان جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتی ہے شرق سے لے کر غرب تک عربوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں پوری امت جو غلام حمد قادیانی کو نہیں مانتی غلام حمد قادیانی نے موقف اختیار کیا کہ یہ پوری امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے باوجود یہ مسلم سوسائٹی مسلم امہ حضور کو ماننے کے باوجود غلام حمد کو نہیں مانتے تو ان میں سے کا کوئی عادبی بھی مسلمان نہیں کیا کیا جائے اس امر کا کہ خود مرزا غلام حمد قادیانی اپنے آپ کو بطور نبی کے پیش کرتے ہیں اپنے ناماننے والے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی تکفیر کا اعلان کرتے ہیں اپنی ذات کو وہ مدار نجات قرار دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بطور محمد الرسول اللہ کے پیش کرتے ہیں چنانچہ مرزا غلام حمد قادیانی نے یہ کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں لیکن بڑے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ کہ مرزا غلام حمد قادیانی کے بیٹے مرزا محمود صاحب نے اعلان کیا کہ ہر وہ شخص جو غلام حمد قادیانی کو نہیں مانتا چاہے اس نے غلام حمد قادیانی کا نام بھی نہ سنا ہو وہ مسلمان نہیں یہ ان کی کتاب ہے اینہ صداقت مرزا محمود کی اس کے صفحہ 35 پر یہ موجود ہے تو غلام حمد نے کہا کہ جنہی میری دعوت پہنچی قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں انہوں نے کہا کہ جنہوں نے غلام حمد کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی کافر ہیں تو برادران عزیز قادیانیت نے بلکل اسلام کے متوازی ایک موقف اختیار کیا جس کی بنیاد پر امت مسلمہ کے پاس سوائے اس کے کوئی اور چارہ کار نہیں تھا کہ امت بڑی وضاحت اور سراحت کے ساتھ علال اعلان ڈنکے کی چوٹ بیچ میدان کے واضح طور پر یہ اعلان کرے کہ مرزا غلام حمد قادیانی ہے اور اس کے ماننے والوں کا ہر دو گروپ جو لہوری اور قادیانی ہیں ان کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں غرض یہ تمام تر ہماری جد و جہد یہ فتاوہ کی دنیا میں تھی امت مسلمہ اس کے لئے برابر کوشش کرتی رہی آگے چل کر ایک مرحلہ ایسا آیا وہ ہے سات ستمبر انیس سو چوہتر کا یہ سیونٹی فور کا اس زمانے میں ہوا یہ کہ بائیس مائی کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ چناب ایکسپرس کے ذریعے پشاور جا رہے تھے اس کا روٹ ربوہ کا تھا جس کا نام آج کل چناب نگر ہے جس وقت وہ وہاں سے گزرنے لگے تو قادیانیوں نے اپنی روٹین کے مطابق وہاں پر لٹریچر تقسیم کیا ان کا ایک اخبار ہے روزنامہ الفضل وہ انہوں نے تقسیم کیا یہ طلبہ انہوں نے اس لٹریچر کو دیکھا تو ختم نبوت کا نعرہ لگایا میڈیکل کالج کے طلبہ تھے آزاد طبعہ انہوں نے نعرہ لگایا ٹرین چل پڑی قادیانی موت تکتے رہ گئے قادیانیوں نے معلوم کیا کہ اب یہ طلبہ کا ٹور واپس کب آئے گا ٹور سے یہ لوگ واپس کب آئیں گے ان کا گروپ پتہ چلا کہ یہ انتیس مئی کو واپس آئیں گے تب اس زمانے میں اپنا سرگودہ سے لے کر ربوہ چناب نگر تک پورے اہم ترین اسٹیشنوں پر قادیانی ریلوے اسٹیشن ماسٹر تھے مثلا شاہین آباد ہے مثلا نشتر آباد ہے یا لالیاں چناب نگر قادیانی ریلوے اسٹیشن ماسٹر وہ قادیانیوں کو معلومات دیتے رہے قادیانیوں نے بھر پور تیاری کی ہر اسٹیشن جہاں پر سٹاب تھا چناب اسپرس کا وہاں سے قادیانی گرد و نواقی آبادیوں کے لوگ سوار ہوئے اور جس وقت ٹرین چناب نگر پہنچی تو قادیانی وہاں پر جمع تھے نتیجہ یہ ہوا کہ ان طالبہ کی بھوگی پر جو پہلے سے انہوں نے اس کو معلومات حاصل کی تھی بھوگی پر حملہ کیا طالبہ عزیز کو مارا گیا پیٹا گیا زخمی کیا گیا اس کے نتیجے میں تحریک چلی اور میں آج بھی بالکل وہ کیفیت میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ اس تحریک میں امت کے تمام تر طبقات مولانا محمد یوسف بن نوری صدر بنے سید محمود احمد رزوی سیکرٹی جرنل علامہ احسان علیہ زہیر مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی میاں فضل حق اور ان کے گرامی قدر رفاقہ سید مظفر علی شمسی اور مولانا عبید اللہ انور آغا شہرش کاشمیری نواب زدہ نصر اللہ خان غرضے کے تمام مقاتب مولانا شاہ من نورانی مولانا عبدالستار خان نیازی غرضے کے امت کے تمام تر طبقات نے تحریک چلائی اور اس تحریک کے نتیجے میں اللہ پاک پروردگار عالم نے یہ فضل کیا کہ جناب بھٹو صاحب نے اس مسئلے کو نیشنل اسمبلی کے سپرد کیا نیشنل اسمبلی کو ایک کمیٹی میں منتقل کیا گیا وہاں پر قادیانی جماعت کے سربراہ اور لہوریوں کو بلایا گیا ان پر بقیدہ جرہ ہوئی ان کے بیانات ہوئے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے سات ستمبر انیس سو چوہتر کو متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں چنانچہ وہ دن جائے آج کا دن آئے پوری دنیا میں قادیانیت کے کفر پر سرکاری سطح پر یہ مہر لگی اس سے پہلے رابطہ آلم اسلامی اپنی قرارداد کر چکی تھی ہمارے آزاد کشمیر کی اسمبلی اس پر قرارداد کر چکی تھی اب تو جوانس برگ کی عدالت نے اور پاکستان کے سپریم کورٹ نے غرضے کہ پوری دنیا کے وہ فورم جہاں پر قادیانیت کا اور امت کا کیس پیش ہوا تمام نے متفاقہ طور پر کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ان کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں چنانچہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ آج پوری دنیا میں ہزار کوشوں کے باوجود قادیانیت کا کفر اتنا علم نشرا ہو گیا ہے کہ قادیانیت مو چھپاتی پھر رہی ہے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا حضور علیہ السلام کی امت چودہ سو سال سے اس مسئلے پر کھڑی ہے کہ دعوان نبوت عباد نبینا کفرن بالاجماع کہ حضور کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کا اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ امت کا متفاق عقیدہ ہے حق تعالی آپ کو مجھے ہماری آنے والی نسلوں کو اس پر قائم اور دائم رکھے آج کی مجلس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اقول قول حضا استغفراللہ علی و لکم و لسائر المسلمین سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے انہی وہ نورِ بسیرہ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے انہی وہ نورِ بسیرہ